میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ اس تاریخ صاحب واقعے کو اگر آپ دورانا چاہیں تو دنیا کے سارے جائل بھی ایک کمرے میں کھٹے بند کر دیں تو یہ محول بنانے میں آپ ناکام رہیں گے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہے ہماری اوقات اور جو ماں بہن کی ننگی گالیاں ہم دے سکتے ہیں ایسی سہولت آپ کو کہیں اور کبھی نہیں مل سکتی اور آپ کا ٹولنس لیول جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے اگر آپ زبان پر تالے نہیں لگا سکتے تو پھر قومی اسیمبلی کے سیمان کو تالے لگا دیں کہ جس جلاس میں شرکت کر رہے ہیں اس پر لگنے والا پیسہ عوام کے خون پسینے کی کمائی اللہ کے بندوں اگر اتنا ان کو لڑنے کا شوق ہے میرے خاصے ریسلنگ کر لیں اب دیکھا آپ نے سنا آپ نے ایک ہی نہیں تو آپ پہ دیکھ کر پاکستانیوں کے سر تو شرم سے جھگ گئے ہیں کہ کیا اس لیے ان لوگوں کو ووٹ دے کر ہم لوگوں نے یہاں پہنچایا تھا یہ کم کرنے گئے تھے بتائیے کہ یہ کم کرنے گئے تھے یہ لوگ یہ ہمارے عوامی نمائندے عوامی نمائندے یہ کہہ رہے ہیں عوام کی خدمت خدمت ہی کہہ رہے ہوں گے اگر کہتے ہیں تو خدمت ہی ہوگی شاید یہ قوم کی تقدیر بدل رہے ہیں یہ ایسے بدلتے ہوگی تقدیر میرے خیال سے جیسے بدل رہے ہیں بدل رہے ہیں تقدیر شاید جلدی بدل جائے گی تقدیر قوم کی بڑے آدمی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اور آئے دن کرتے ہیں چھوٹی حرکتیں یہ سو کال بڑے آدمی بڑے لوگ اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں کہ شرم انہیں میرے خیال سے آتی نہیں ہے اور ان کو دیکھ کر دیکھنے والا کوئی کنیتوں پر شرم آتی ہوگی میں اپنے رہبروں کو کیا کہوں آپ یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اپنے جذبات پر کابو نہیں ہے اتنے آپ لوگ جذباتی لوگ ہیں اتنے جذباتی ہیں اور آپ کا ٹولنس لیول جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے اگر آپ زبان پر تالے نہیں لگا سکتے تو پھر قومی اسیمبلی کے سیوان کو تالے لگا دیں یا تو اپنی زبانوں کو تالے لگا دیں اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیں یا پھر سیوان کو تالے لگا دیں گالیاں بھی ان سب کو آتی ہیں بہت سے لوگوں کو آتی ہیں جو دیتے ہیں لیکن عوام کے پیسے تو بچ جائیں گے جو ایک مقدس ہمارا ایوان ہے اس کا تقدس تو بچ جائے گا وقار تو بچ جائے گا اس کی عزت تو بچ جائے گی دنیا میں جگہ سائی تو نہیں ہوگی آپ لوگ کے بعد تو بہت بک ہے کہ اور بیٹھ کے گالیاں نکال کے ضائع کر لیں اس مقدس ایوان میں بیٹھ کے کیوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کیوں اور عوام کے نمائندوں کو یہ خیال تک نہیں رہتا کہ جس جلاز میں شرکت کر رہے ہیں اس پر لگنے والا پیسہ عوام کے خون پسینے کی کمائی اللہ کے بندوں خون پسینے کی کمائی ان بچارے عوام کی جس کو آپ لوگ ایسے ضائع کر رہے ہیں یہ پیسہ اس لیے نہیں ہے جو ایوان میں روز روز عوام نمائندوں کی ہے جو آپس کی لڑائی ہیں جھگڑے ہیں فساد ہیں منمانی ہیں زد ہے گرچیز ہیں اس کے لئے خرچ ہو جائے اور ہمارے رہبر اپنے مخالف ان کو دبانے کے لئے کہتے ہیں کہنے کی خلاقیات کی ہر حد پار کر جاتے ہیں ہر حد اگر اتنا ان کو لڑنے کا شوق ہے میرے کیسے ریسلنگ کر لیں اپنی فیلڈی چینج کر لیں لڑیں دن رات پھر ایوان میں پھر آپ لوگ کا کیا کام ہے اگر زیادہ جذبہ ہے نا تو جا کر دہشتگردوں سے لڑیں تاکہ ملک کو کوئی فائدہ ہی دے دیں آپ لوگ کہ ایک دوسرے کو بجٹ کی کتابیں پاس کرائی جا رہی ہیں لیکن کوئی قانون پاس نہیں ہو سکا شاید ہمارے نمائندے ایک دوسرے پر کتابیں اچھالنے کوئی قانون پاس کرنا سمجھتے ہوگے قانون پاس ہو رہے دیکھیں ذرا انوکھا انداز پاکستان میں قانون پاس ہونے کا مراد سے جو ہمیشہ یہ شکوا کرتے ہیں یہ گلہ کرتے میں نظر آتے ہیں کہ ان کی تقریر کے دوران اپوزیشن ہمیشہ ہلڑ بازی کرتی ہے ان کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی ہے لیکن مراد سے سب خود کیا کر رہے ہیں آپ ایک وفاقی وزیر اس طرح کرے گا تو باقی آرہ کی ان کیا کریں گے کیا ایکس پیکٹ کیا جا ستے ہیں کیا توقع کی جا سکتی ہے مطلب میز پہ چڑھ کے سوچیں ذرا میز پہ چڑھ کے مراد سعید اپوزیشن پہ کس طرح نشانے لگا رہے ہیں مطلب یہ میز پہ چڑھ کے آپ نشانے لگا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آرہی مجھے کل پاکستان نے اپنی تاریخ کا سیاہ ترین دن دیکھا پاکستان کے سارے محضب اکھٹے ہو کر قوم کو اپنا اصلی روپ دکھا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہیں ہماری اوقات اور جو ماں بہن کی ننگی گالیاں ہم دے سکتے ہیں ایسی سہولت آپ کو کہیں اور کبھی نہیں مل سکتی ایبرہیم لینکن نے کہا تھا کہ اگر کسی کی اوقات دیکھنی ہو تو اس کی اقتدار کی طاقت اس کو دے دو اور وہ خود ساری دنیا کے سامنے ایکسپوس ہو جائے گا اور وہ اسپیٹیشن کی ہستیت جاننی ہو تو آپ پاکستان کی پارلیمنٹ پر ایک نظر تو مارے میڈیا پر خبر آ رہی دی کہ قومی اسیمبلی مچھلی منڈی بن گئی نہیں 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 یہ مچھلی منڈی نہیں تھی اسے مچھلی منڈی کہنا مچھلیوں اور اس منڈی کی توہین ہے کیوں کیونکہ مچھلی ہیں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دیتی ہیں وہ ایک دوسرے پر وہ کتابیں نہیں پھینکتی جو ان کو پڑھنے کیلئے دی گئی اور وہ جس کے پہلے صفحے پہ پہلے صفحے پہ بسم اللہ بسم اللہ جو ہے اس کی صورت میں اللہ کا نام لکھاؤ وہ اس کو نہیں پھینکتی اس کتاب کو بے بے حرمتی کرتی مچھلی منڈی تو دور کی بات ہے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ اس تاریخ ساکھ واقعے کو اگر آپ دورانا چاہیں تو دنیا کے سارے جائل بھی ایک کمرے میں کھٹے بند کر دیں تو یہ محول بنانے میں آپ ناکام رہیں گے یہ محول ہمارے عظیم لیڈران صرف قومی اور صبائی اسیملیوں میں ہی بنا سکتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی تربیت میں غلط اثر پڑتا ہے اور یہ جو پوری قوم کے باپ بڑھنے بیٹھے ہیں یہ کیا درست دے رہے ہیں اس قوم کو قوم چھوڑیں یہ تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے ایمیج کو مزید کوئی ایسا جھڑکا دیا جائے کہ دنیا مان جائے کہ پاکستانی سیاستدانوں کا بتہذیبی گھنڈا گردی گالم گلوچ میں کوئی سانی نہیں ہے انہوں نے تو ویسے پاکستان کو کوئی دینا نہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس فیلڈ میں دنیا میں ایک ایسا عالی مقام دلوائے جائے جس کا ریکارڈ دنیا کی کوئی قوم نہ توڑ سکے اور پاکستان میں سیاست اور سیاستدانوں کو اتنا بدنام کر دیں کہ لوگ سیاست کو گالی اور سیاستدانوں کو اپنے لیے بدعا سمجھے ہاں ایک بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک ٹکٹ میں کئی مزے کروا رکھے ہیں آپ نے ریسلنگ دیکھنی ہو پارلمنٹ کے مناظر دیکھ لیں وہ آپ کو پوری انٹیٹینمنٹ دیں گے آپ نے جھوٹ کے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا مظاہرہ دیکھنا ہو پارلمنٹ میں ان کی تقریریں سن لیں آپ نے منافقت اور چاپلوسی کی کوئی مثال دیکھنی ہو آپ پارلمنٹ کے مناظر دیکھ لیں آپ نے جھوٹی انہا کا کوئی مظاہرہ دیکھنا ہو آپ پارلمنٹ کے مناظر دیکھ لیں آپ کو جو کچھ بھی دیکھنے کا دل کرے آپ کو پارلمنٹ کے مناظر اور تقریروں سے کچھ نہ کوئی ضرور مل جائے گا اب آپ مجھے یہ مت کہنا کہ یہ پارلمنٹ اور پارلمنٹیرینز کا تقدس پامال کر رہا ہے جنہیں اپنی عزت نہیں کروانا آتی ہو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا اور جو میں پارلمنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی صورت قابل عزت نہیں قابل احترام نہیں اور جو اس کو قابل عزت سمجھتے ہیں وہ بھی میری نظر میں بلکل عزت کے قابل نہیں اگر اکتیس خاندان بھی ہیں تب یہ کیا کر رہے ہیں غریبوں کے لیے میں مساء دے گئی انڈیا کے سہوکاروں کی عظیم پریم جی مسلمان بندہ ہے اور نمبر ون پیش فرد انڈیا میں اس کا جو چیرڈی کا بل ہے وہ ایک عرب روپے مہینے کا ہے امبانی ایک کھوڑ بچوں کو پال رہا ہے تعلیم دے رہا ہے ہوسٹل دے رہا ہے کتابیں دے رہا ہے اور خرچہ دے رہا ہے کھانے پینے کا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دولت جو ہے وہ دولت بھی لے لو مگر چھین لو لوٹا دو بچپن پیارا وہ زمانہ واپس نہیں آنے والا لیکن دولت کی وقت کی کمی ہے اس ملک میں آمن کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو دولت کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے اور سب کو ترقی کرنے کے جو مواقع ہیں وہ یقصہ ہونے چاہیے ان میں دولت کمانے کے مواقع بھی ریاست کی طرف سے یقصہ دیے جانے ضروری ہیں نمشکار فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے کل جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا اسے پوری دنیا نے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد ویزا کھان پاگل ہو چکی اور یہ تو بلکل مچلی منڈی کی طریقے سے لگ رہا ہے اور اس سے پوری امیج ہماری پاکستان کی کیا گئی ہے دنیا کے اندر ویزا کھان کو پہلے سے ہی بتا دے کہ تمہاری امیج پہلے سے دنیا میں بہت خراب ہے اس سے پتہ چلتے ہیں پاکستان کے لوگ کتنے بری حالت میں ہیں نہ تو ان کے پولیٹیشن میں سمجھیں نہ تو ان کے فوج میں نہ ان کے سرکار میں کل جو پاکستان کما جاکوڑا ہے پوری دنیا میں ساری دنیا حسری ہے سب ویدیش کی چینلوں نے یہ چیز دکھائی ہے انڈین چینلز نے خاص طور پر اب پتہ چل گیا پاکستان کو کیا ہے ان کی حقات اور ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی بڑھائی کر رہے کہ یہاں کے امبانیو اور اڈانی جو بڑے بڑے بزنس میسج جیسے آجیم پرینٹی وہ دنیا کی مدد بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی کماتے ہیں یہ نہیں کھا لیے اپنا پیسہ گھر میں رکھے اور موج کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتے ہیں انڈیا کی سنسکرطی کیسے ہیں اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں پیسہ بھی کماتے ہیں اور دنیا کی مدد بھی کرتے ہیں دھنے بات فرنٹس